میری کلاں میری نہیں پر راز یہ اس کا میرا ہے انوکھا یہ میل صحیح پر رشتہ ہمارا گہرا ہے دکھتا نہیں کیا کام ہے اس کام کیونکہ ہر انسان کی آنکھ پہ پہرا ہے کہانی سب کی کس کو بتا ہے اور دھولے کا الگ سہرہ ہے موسیقی 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 کچھ نہیں ہے آپ بس مجھے میرا گیرا ہوا پین اٹھا کے دے رہی کی شکریہ یہ احسانی آگ رہے گا دیو کاشی کہاں ہو تم جلدی تیار ہو جاؤ بابا کی لانچ پارٹی پہ جانا ہے بہت لیٹ ہو رہا ہے میں باہر کھڑی ہوں جلدی آ جاؤ کیا سچ میں بابا نہیں ہی کتاب لکھی ہے میں نے تو بابا سے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا بابا اتنا اچھا کیسے لکھ لیتے ہیں بابا بابا اتنا ریٹ ہونا اور بیٹی کیسی وہ تل بابا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے بچھو میٹا مگر یہ نہ پوچھنا کہ میں لکھتا کیسے بڑھنا بابا آج ایک نیا سوال ہے کیا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اتنا اچھا کیسے لکھ لیتے ہو میری کلم سے یہ اور کیسے بابا میرا مطلب وہ نہیں ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ جس انداز میں لکھتے ہو میں نے آپ کو اس انداز میں کبھی بہتے ہوئے نہیں دیکھایا تھا اور پھر پھر بھی آپ اتنا اچھا کیسے لکھ لیتے ہو کاشی بیٹا لکھنا ایک کلا ہوتی ہے اور یہاں کسی کے پاس حاصل نہیں ہوتی جب ایک لے کا کچھ لکھتا ہے تو لکھنے کے علاوہ اپنی بھاولاؤں کو لکھ بیٹھتا ہے پھر بابا آپ کی بھاونہ ہے تو لکھاوت سے ملتی ہی نہیں ہے تو کاشی بس کرو اب بہت رات ہو گئے چلو سونے یہ سب سوال کر پوچھنا بابا سے چھو رونی جو کاشی کی بات آ چک گئی مجھے آخر میری کہانی میرا یہ راز لکھے گا کون اسے میرے جانے کے بعد لوگوں تک پہنچائے گا کون سب سوچتے ہیں کہ میری لکھاوٹ میری طاقت ہے پر وہ سچ نہیں اصلیت تو یہ ہے کہ میں صرف ایک تلاشگار جو کہانیوں کی خوش میں اس اپنے سے انجان شہر میں فرتا رہتا ہے ان کہانیوں کو میں نہیں میری کلم ان کے محقام تک پہنچاتی ہے آج وہ دن آ گیا ہے پندرہ سال کی خاموشی کے بعد آ گیا ہے وہ سمیں کہ میں دنیا کو اپنا راز بتا دو بتا دو ان سب چاہنے والوں کو کہ اصلی خلقکار کون ہے اور یہ جو کتابیں میں نے لکھی ہیں یہ میری نہیں بلکہ ان کروڑوں دو لوگوں کی ہی داستہ ہیں جو میں نے اپنے کلم میں قید کر دی تھی آج یہ راز ان کی داستہ اور میں ہم سب آزاد ہوں گے بابا کی پین پر یہ پین تو کسی کو چھونے بھی نہیں دیتا ہے بابا آپ کھاں جا رہے ہو بیٹا آفیس جا رہا پر آپ تو کبھی آفیس نہیں جاتے ہو میں نے چاہنے کیوں میں نے آفیس کی نہیں جاؤ اگر میں آفیس نہیں گیا تو میری نیچ کتاب کون لکھے گا بس بہت دیر ہو لے مجھے یہ کرنا ہوگا مارا مزاک بہت اچھا رہا ہے تیس جنوری دوہزار آٹھ یہ کہانی ہے میرے راز کی میں رب اندر داس عمر پیتالیس کلکتہ کے کالی گھاٹ کے رہنا والا ہوں اور میں پیشے سے ایک بہت نامچین لے کھو اور اصلیت تو یہ ہے کہ میری ساری کتابیں میں نے نہیں میرے کلم نے لیکھی ہے آج میرے راز کی کتاب بھی ایک کلم ہی لکھے گی ایک راز ہے اس کلہ کا جو ہو کر بھی نہیں ہے وہ چاند اس رات جلا تھا اب اس چاند سا کوئی نہیں ہے بھیڑ میں ہے اس کا ذکر مگر اب بھیڑ میں وہ نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی